حیر وحبان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکیں آج جو آپ کے ساتھ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے وہ ایک وظائف ہے جو بہت زیادہ میری ایک بہن کی فرمائش پر آپ تک پنچائے جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں رات کو صرف یہ دو لفظ پڑھ کر سو جائے کرتی تھی تو اس کے جو تفیل اس کے رزق کے لیے میں پڑھا کرتی تھی اور الحمدللہ میں بہت پریشان تھی میرا جو شہر تھا وہ بالکل بھی کوئی کام نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ بچوں کو میرے ماشاء اللہ کہتی ہے پانچ بچے ہیں تو پانچ بچوں کو وہ گھر میں چھوڑ کر چلا جاتا تھا کوئی کام نہیں کرتا تھا تو ایک تین ایسا ہوا کہ میری جو ایک دوست تھی اسی جب میں نے محسوس کیا کہ وہ ہر وقت موبائل کے ساتھ لگا رہتا ہے ہر وقت وہ جو ہے میرا شہر کوئی کام نہیں کرتا اور بہت زیادہ وہ اپنے شہر کی طرف سے پریشان تھی اور کہتی تھی کہ میں نے کئی دفعہ محسوس کیا کہ وہ موبائل سے ہر وقت موبائل کے اپنے کان سے لگائے رکھنا اور ہر وقت کسی نہ کسی سے بات کرتے رہنا تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی اس نے سوچا کہ ایسا کیا ہے کیا واقعہ ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے اور کون ایسا ہے جو ہر وقت ان سے بات کرتا رہتا ہے تو ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ کسی خاتون سے بات کر رہے تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی ایک تو ان کے گھر رزق کے کمی کا ہونا سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ خاتون سے بات کرتے تھے اور لڑائی چکڑا شروع ہوتا تھا پھر بچوں بھی بچوں کے مطلب کے فیس تک سکول کی وہ کہتی تھی میں نہیں دے پاتی تھی اور اتنی زیادہ پریشان تھی گھر میں فاقی آگئے تھے لیکن جب بھی اپنی شہر کو کہتی تھی کہ میری مدد کریں یا بچوں کی فیس کے لیے بچے سکول نہیں جاتے تو میں ان کی ٹیچرز کو کیا جواب دوں یا میں کیسے ان کی فیس دوں تو یقین مانے کہ وہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ صرف دو لفظ پڑھا کریں رزق کے لیے اور یہ گھریلو پریشانی کے لیے کہ کسی کے شہر جو ہے کوئی اس طرح ہو جائے کہتی الحمدللہ میں نے صرف اور صرف اس کو سات دن پڑھا یا وحابو یا رزاکو تو سات دن پڑھا الحمدللہ میرے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے آہستہ آہستہ جب میں نے پڑھائی کرنا شروع کی تو شروع میں تو مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا میرا دل بھی بڑا پریشان تھا لیکن میں نے اپنے رب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور میں پڑھتی رہی یا وحابو یا رزاکو کہتی آہستہ 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 جو ہے میرے دن سبر نہیں لگے اور